موسیقی تو اسے ڈھوڑنے میں جمانے لگیں گے انسانیت کا آدمیت کا مانوتا کا قتل ہوا ہے دلی میں مانوش اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا مانوش چناؤ کے پہلے آگ سلگائی گئی اور چناؤ کے بعد آگ لگائی گئی یہ سب کچھ ایک ساجس کے تحت ایک سنیوجد دنگا دلی کے اندر کرایا گیا ہے یہ میرا سیدھا آروک ہے اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں مانوش یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں مانوش کہ ان کے ایک سانسد ان کے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سانسد کہتے ہیں مانوش اگر بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا تو بہن بیٹیوں کے گھر میں گھس کے بلاتکار کیے جائیں گے آپ کی سرکار اتنی کائر سرکار ہے آپ کی سرکار اتنی کائر سرکار ہے اس طرح کا بیان دیں گے آپ لوگ شرمانی چاہیے اس سرکار کو ایسے بیان دیتے ہیں آپ لوگ آپ اس دیس کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں یا آپے ٹرم کی سرکار ہے یا حسینہ سپر کی سرکار ہے کس کی سرکار ہے آپے اس طرح کے بیان دیئے گئے ان کے دوارا تین دن تک دلی جلتی رہی گری منتری خاموس پولیس پرساسن خاموس دلی کے لوگ تین دن تک ایک حصے میں جلتے رہے ان کی دکانیں جلائی گئی ہندو مارے گئے مسلمان مارے گئے ترپن لوگوں کی جان چلی گئی دو پولیس والے جل گئے ان کی جان چلی گئی اور دیس کے گری منتری خاموس پیٹھ کے آنند لے رہے تھے ان گھٹتاؤں کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کر رہے تھے دیس کے گری منتری ایسے گری منتری کو اپنے پت پر رہنے کا ادھکار نہیں ہے دنگے ان لوگوں نے کرائے کل کل دوسرے کل دوسرے سطن میں کل دوسرے سطن میں میں نے ان کو سنا کہہ رہے ہیں دنگے میں بھارتی مارے گئے گری منتری جی جو ٹھیک نہیں ہے اس کو ایکارڈ میں رکھا نہیں جائے گا تو ان بھارتیوں سے ملنے ان کے پریواب سے ملنے پچیس دن آپ ملنے کیوں نہیں گئے آپ اس کا جواب دیجئے کیوں نہیں ملنے گئے کیوں نہیں ملنے گئے ان بھارتیوں سے ان کو محبجہ دیجئے ان کے لئے محبجہ دیجئے ایس آئی ٹی بنایئے سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی ایس آئی ٹی بنایئے کپیل مشرا ان کا ایک نیتہ ہے بھارتی جنتہ پاڈی کا نیتہ مانیوان وہ کہتا ہے ہم نپٹ لیں گے ہم برباد کر دیں گے دلی کو اور جو جج جو جج اف آئی آر کا آرڈر دیتا ہے اس جج کا آپ ٹرانسپر کر دیتے ہیں چونیسری خطرے میں ہے چونیسری خطرے میں ہے آپ نے جج کا ٹرانسپر کر دیا کہا جائے گا نیا کے لئے آدمی کہا جائے گا جج اگر جج کے لئے آرڈر کرتا ہے جج اگر اف آئی آر کے لئے آرڈر کرتا ہے اس جج کا ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے مانیوان یہ سب کچھ ہوا دلی میں ڈلی کے اندر یہ سب کچھ ہوا اور گری منتری جی گری منتری جی سان کو جاو پر جاؤ گری منتری جی آپ سے لکھت روپ میں ڈلی کے مکھی منتری نے کہا یہاں پہ کرسی لگوائیے دنگے ہو رہے ہیں یہاں پہ آرمی بھیجیے دنگے ہو رہے ہیں آپ کی سرکار خاموز بیٹھی نہیں آپ چپ چاپ بیٹھے رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں کیوں بیٹھے رہے ہیں اس لیے بیٹھے رہے ہیں ان دنگوں میں سامل تھے وہ تین سو لوگ کون تھے وہ تین سو لوگ کون تھے کون تھے وہ تین سو لوگ جو اتر پردیس سے آئے آپ نے کہا اتر پردیس میں آپ کی سرکار ہے بھاتپا کی سرکار ہے یوگی کی سرکار ہے کیا کروائی ہوئی ان کے خلاف کیا کروائی ہوئی بھڑکا اوباصل دینے والوں کے خلاف مانیور ایسے سمجھ میں بھی میں آپ کے کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا ایسے سمجھ میں بھی مانیور مانوتا کے لیے انسانیت کے لیے بھائی چارے کے لیے وہ سکھ کوئندر اندر جی سنگھ جنہوں نے مسلمانوں کی جان بچائی وہ پریم کان جنہوں نے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے ستر پسط اپنے سرین کو جھلسا دیا وہ مسلمان جنہوں نے مندروں کو بچانے کا کام کیا ان کی انسانیت کو سمجھئے ان کے بھائی چارے کو سمجھئے ان کی ایک کا کو سمجھے ہندوستان کو برباد کرنے کا کام مت کیجئے آپ لوگ ہندوستان کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں توڑنے کا کام اب یہ مان رہا ہے ایک میٹ سمجھ سر ایک میٹ سمجھ سر میں مانور بڑے بینمٹہ اللہ کہنا چاہتا ہوں اتا مورا سر Supp顷 ملتی بچ گئے بیٹھا